اسلام علیکی ڈیفنس روڈز، فرنڈز سعودی عرب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بڑی تعداد میں فرنڈز ساختہ رفال فائٹر ائرکرافٹ اکوائر کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس خبر اور اس سے جڑے کچھ اہم پہلوں پر بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ فرنڈز سعودی عرب نے امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو فیف جنریشن فائٹر ائرکرافٹ کی ریکویسٹ کی تھی تاہم امریکہ کی طرف سے متحدہ ارموارات کی طرح سعودی عرب کو بھی ایف تھرٹی فائیو کی فرامی سے انکار کر دیا گیا ہے۔ مبسرین کے مطابق امریکہ کی طرف سے میڈل ایسٹ کے ان دو اہم اتحادیوں کو ایف تھرٹی فائیو فروغ نہ کرنے کی بنیادی وجہ امریکہ کی جانب سے اس خطے میں اسرائیلی برتری کو برقرار رکھنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ میڈل ایسٹ میں ایف تھرٹی فائیو جیسی کٹنگ ایٹ ٹکنالوجی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو۔ ہان بتا جب اسرائیل کے لیے اس سے بھی ایڈوانس فائٹر ائرکرافٹ دستیاب ہوگا تو اس وقت امریکہ کی جانب سے ایف تھرٹی فائیو سعودی عرب یوئی یا کسی اور میڈل ایسٹرنڈ کنٹری کو فروغ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب اس وقت امریکی ساختہ ایف فیفٹین اور یورپین ساختہ یورو فائٹر ٹائفون استعمال کر آئے تاہم وہ اپنی فضائیہ کو آنے والے چند سالوں میں فیف جنریشن فائٹر ائرکرافٹ سے ایکیپ کرنا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں اگر آپشنز کی بات کریں تو سعودی عرب کے پاس ایف تھرٹی فائیو کے علاوہ کوئی فیف جنریشن ائرکرافٹ ایکوائر کرنے کے حوالے سے دستیاب نہیں ہے۔ روس کا ایسیو فیفٹی سیون ابھی بھی ڈیویلپمنٹ کے پروسس میں ہے اور اس کی میس پرڈیکشن ابھی شروع ہونا ہے۔ جبکہ چین کی جانب سے جے ٹوینٹی ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے دستیاب نہیں ہے اور جے تھرٹی ون ابھی ڈیویلپمنٹ کے فیز سے گزرہائے۔ ایسے میں فیف جنریشن فائٹ ائرکرافٹ ایکوائر کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس اور وسائل رکھنے والے ممالک کے پاس ایف تھرٹی فائیو سٹیلت ائرکرافٹ کے علاوہ کوئی آپشن مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ سعودی عرب جس کو امریکہ کا اس خطے کا سب سے اہم اور بڑا اتحادی مانا جاتا ہے اس کو اب اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ امریکہ اور یورپ ایک اتحادی سے بڑھ کر پریشرائزنگ قوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے نہ صرف چین کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے تعلقات کو امپروف کیا ہے بلکہ وہ اپنی اسکری ضروریات کے حوالے سے بھی متبادل آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ سعودی عرب ماضی میں جہاں کچھ ویپنز چین سے خرید جگہ ہے وہی اس کی جانب سے تین عرب ڈالر سے زائد مالیت کے ڈرونز ترکی سے آرڈر کیے گئے ہیں۔ فرنڈز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ سابقا امریکی صدر ڈالرڈ ٹرم کی جانب سے سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کرنے کی صورت میں ایف تھرٹی فائیو کی ممکنہ فرامی کا گرین سگلنگ دیا گیا تھا۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو ایف تھرٹی فائیو کی فرامی سے انکار کر دیا گیا تھا۔ فرنڈز سافتہ رفال فائٹر اے اکراف سب سے پہلے اس خطے میں مصر کی جانب سے اقوائر کیے گئے تھے جبکہ اس کے بعد قطر نے فرانس سے 36 رفال فائٹر اے اکراف تقریباً سات ارب ڈالرڈ کی راگت سے چوبیس اور بارہ کے بیچز میں بل ترطیب دو ہزار پندرہ اور دو ہزار سترہ میں آرڈر کیے۔ مصر کی جانب سے ابتدائی چوبیس رفال تیاروں کے بعد ریسنٹ پاسٹ میں مزید تیس تیارے بھی آرڈر کیے گئے ہیں۔ جبکہ متحدہ ارمارات کو امریکہ کی طرف سے ایف تھرڈی فائف کی فروغ سے انکار اور فیچر ریکوائرمنٹس کے پیش نظر اس نے بھی اسی رفال فائٹر اے اکراف سے متعلق کانٹریکٹ دسمبر دو ہزار اکیس میں انیس ارب ڈالرڈ کی مالیت سے سائن کیا ہے۔ لہٰذا قطر اور مصر کی صورت میں رفال کے موجودہ میڈل ایس یوزرز اور یو اے ای کی بڑی تداد میں ایکوزیشن اس فرینڈ تیارے کی خطے میں مقبولیت کو ظاہر کر دیئے۔ فرینڈ سعودی عرب اس وقت اے فیفٹین اور یورو فائٹر ٹائفون کی صورت میں فور پلس پلس جنریشن تیارے استعمال کر رہا ہے اور وہ ان تیاروں سے ایڈوانس فائٹر جیٹس کی نہ صرف نیڈز رکھتا ہے بلکہ اپنے دفاعی نسار کو ڈائیورسیفائی کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ ایسے میں رفال فائٹر اے اکراف اس کی نیڈز اور اسٹریٹیجی کو میٹ کر سکتا ہے۔ خطے کے دیگر موالک میں بھی اس پلیٹ فارم کی مقبولیت ایک اور بڑی وجہ ہو سکتی ہے جس کو لے کر سعودی عرب کی جانب سے فرینڈ سافتہ رفال فائٹر اے ایکرافٹ اکوائر کیا جا سکتا ہے۔ حالیت دنوں میں فرینڈ وزیر دفاع نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے دورے کے دوران سعودی وزیر دفاع سے ملاقات کیے۔ آنے والے عرصے میں سعودی وزیر دفاع کا فرانس کا بھی دورہ متوقع ہے۔ دفاعی مائرین کے مطابق فرنچ وزیر دفاع کے دورے کے دوران یقینی طور پر اس بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہوئی۔ رفال کے ساتھ سعودی عرب کو نہ صرف موجودہ آرسنل کی نسبت بہتر رینج رکھنے والے ائر ٹو ائر مزائز تک رسائی حاصل ہو جائے گی، بلکہ دیگر لانگ رین سٹینڈ اف ویپنز بھی سعودی عرب کی جانب سے رفال کے ساتھ اکوائر کیا جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے اگر رفال کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ بڑی تعداد میں اکوائر کیا جائیں گے کیونکہ کچھ میڈیا سورسز کا مطابق سعودی عرب فرانس سے ایک سو سے لے کر دو سو تیارے خرید سکتا ہے۔ فرانس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اگلے سال سے رفال کے اب تک کے سب سے ایڈوانس ویرینٹ رفال ایف فائی پر کام شروع کر دے گا اور یہ تیارہ دو ہزار تیس تک دستیاب ہوگا۔ اس کو فرنچ منیفیکچرر کی طرف سے سوپر رفال بھی کہا جا رہا ہے۔ سوپر رفال کے بارے میں فرنچ سورسز کی طرف سے اطلاعات ہیں کہ یہ ریڈیزائن ائرکرافٹ ہوگا جو کئی لائل ونگ ڈرونز جیسا کی نیرون کے ساتھ مل کر آپریڈ کر سکے گا۔ فرنچ میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رفال کا ایف فائی ویرینٹ ماضی میں ایف تھرٹی فائی کی جانب سے کیپچر کی جانے والی مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے اور فیچر کسٹمر کو اپنی جانب اٹریک کرنے جیسی صلاحیتوں کا حامل ہوگا۔ فرنڈز اگر سعودی عرب کی جانب سے رفال کی آپشن ایکسرسائز کی جاتی ہے تو یہ تیارے دو ہزار چالیس تک سعودی ائر فورس میں یقینی طور پر سرب کر سکیں گے جبکہ اس سے پہلے بہت سے ایف فیفٹین اور یورو فائٹر ٹائفون ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ اگر سعودی عرب رفال فائٹر ائرکراف خریدتے ہیں تو ایسے میں وہ فیچر نیڈز کے لیے مارکیٹ میں اس وقت موجود فیف جنریشن فائٹر ائرکراف اپائر کرنے اور سکس جنریشن پرگرام میں ابھی کے لیے شمولیت کی کوشش کرے گا۔ یوکے اٹلی اور جاپان کے مشترکہ سکس جنریشن فائٹر ائرکراف پرگرام میں سعودی عرب کی جانب سے شمولیت کی خواہش کچھ حرصہ پہلے ریپورٹ کی جا چکی ہے۔ تام اس وقت جاپان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ سعودی عرب کی اس پرگرام میں شمولیت پر رضا مند نہیں ہے۔ فرنڈز اس تمام طرح پس منظر اور سعودی ائر فورس کی فیچر نیڈز کے پیش نظر میرے خیال سے اگر دو ہزار تیس تک خان ائرکراف اور چین کا جے تھرڈی ون دستیاب ہوتے ہیں تو سعودی عرب کے پاس ان دونوں تیاروں کی آپشن بھی موجود ہوگی۔ خیال رہے کہ ترکی پہلے ہی خان ائرکراف میں تحادی ممالک کی شمولیت کا خواہش مند ہے اور آزربیجان کے علاوہ پاکستان پہلے ہی اس پرگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ اگر سعودی عرب کی جانب سے اس پرگرام میں شمولیت اختیار کی جاتی ہے تو یہ اس پرگرام کو مزید سٹیندھن کرنے کے علاوہ ٹائم لائن کو سپیڈ اپ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پرینڈز اگر آپ چین کے انڈر ڈیویلپنٹ جے تھرٹی ون سٹیلتھ ائرکرافٹ اور رفال فائٹر ائرکرافٹ کی تمام تر صلاحیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان دونوں ٹاپکس پر ہماری کمپریہنسیف ویڈیوز کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو سعودی عرب کی ممکنہ رفال ایکوزیشن کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات